اگر آپ اپنے سکن میں چینج دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو کلیر اور گلائنگ رہے تو اس کے لیے کنسسٹنٹ سکن کیر روٹین جو ہے وہ فالو کرنا ہوتا ہے بیسیکلی اگر کہا جائے تو سی ٹی ایم سی ٹی ایم کا مطلب ہوتا ہے کلنزنگ ٹوننگ اور موسٹرائزنگ اور ان سٹپس کو ڈیلی فالو کرنا چاہیے بہت سے لوگ بولتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سی ٹی ایم کو فالو کرنا بہت مشکل ہے اور بہت مہنگا پڑتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے آج میں آپ کو ایزی ویم میں سی ٹی ایم کو فالو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس کے لیے ہم سب وہ چیزیں یوز کریں گے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے سٹپ نمبر ون ہے کلنزنگ فیس کلنزنگ کے لیے آپ نے کوئی سپیشل کلنزر نہیں لینا بلکہ جو آپ کے پاس فیس واش موجود ہے آپ نے اسی کو یوز کرنا ہے آپ اپنے فیس پہ فیس واش کو لگائیں اور دو سے تین منٹ تک اپنے فیس پہ مساج کریں اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیں آپ کی کلنزنگ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کسی مہنگے کلنزر کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑی سٹپ نمبر ٹو ہے ٹوننگ فیس ٹوننگ کے لیے آپ روز وارٹر کا یوز کر سکتے ہیں جو کہ ایزلی گرمی موجود ہوتا ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بزار سے سو یا دو سو کا آئے گا آپ اس کو لے لیجئے اس روز وارٹر کو آپ کارٹن کے مدد سے اپنے فیس پہ اپلائی کریں اور اس کو ڈرائی ہونے دیں کیونکہ روز وارٹر جو ہے ایک نیچرل ٹونر ہوتا ہے روز وارٹر جو ہے آپ کی سکن کو ٹونر کا کام بھی دے گا اور آپ کی سکن کو فریش بھی کر دے گا سٹپ نمبر تھری ہے موسٹرائزنگ آپ کو اپنے فیس کو موسٹرائز کرنے کے لیے کوئی بھی مہنگا موسٹرائزر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر کی چیزوں سے ہی اپنا موسٹرائزر ریڈی کر سکتے ہیں موسٹرائزر بنانے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے نمبر ون گریسلین اور نمبر ٹو روز وارٹر ان دنوں چیزوں کو مکس کر لیں اور اپنا موسٹرائزر ریڈی کر لیں آپ کا نیچرل موسٹرائزر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے لازمی اپلائی کریں آپ دن میں اس کو دو سے تین بار بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا سی ٹی ایم جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے نائٹ میں اس روٹین کو فالو کریں کم سے کم ٹو ویکس تک ٹو ویکس بعد آپ کی سکن میں آپ کو ویزیبل چینج دکھے گا آپ کو اپنے فیس پہ سپیشل گلو اور شائن نظر آئے گی